بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اجازت لینے سے پہلے ان صاحب نے کہا کہ حضرت کوئی نصیت فرما دیجئے کہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی خدمت بھی جائیں تو نصیت ضرور کی درخواست کریں کہ حضرت کوئی نصیت فرمائیے تو حضرت سے ان صاحب نے کہا جی حضرت کوئی نصیت فرمائیے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے سے برتر سمجھو اللہ کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا اللہ کو اپنے سے برتر اور افضل سمجھنا اللہ کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا اگر اللہ کو اپنے سے افضل نہ سمجھ سکو تو کم تر نہ سمجھنا اپنے جتنا سمجھ لینا یہ نصیت فرمائی یعنی اللہ کو اپنے سے برتر اور بہتر سمجھنا کم تر نہ سمجھنا لیکن اللہ کو اگر تم بہتر نہ سمجھ سکو تو کم تر نہ سمجھنا اپنے جتنا سمجھ لینا جو مرتبہ تمہارا اترے اپنے مرتبے کے برابر سمجھ لینا یہ نصیت کی تو وہ صاحب دل میں سوچ لے لگے یار یہ کیا نصیت ہے اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا اللہ کو اپنے سے بطر نہ سمجھنا یار کون مسلمان ایسا ظالم جو اللہ کو اپنے سے بطر سمجھے اور پھر کہا کہ اللہ کو افضل سمجھنا اگر افضل نہیں سمجھ سکتے تو بطر نہ سمجھنا اپنے جیتنا سمجھ لینا اب بندہ اللہ کو اپنے برابر کیسے سمجھ سکتا ہے دل میں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ عجیب بزرگ ہے ایسے شورہ ان کا اتنا ہوا ہے اور نصیت کیسی کی انہوں نے دل میں برا مانا اور ظاہر ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے بزرگوں کی بات سنتے ہیں جھڑ سے بدگمانی کر لیتے ہیں بزن ہو جاتے ہیں یار یہ بڑے بزرگ بنے میں تو کوئی گلکی کیتی دیکھو ایک گل نہیں سبر کرو اس لئے کہ بزرگ جن راستوں سے جن وادی عشق و محبت وفا سے گزر چکے ہیں کیا کوئی دیکھ کے اور کیا بول رہا ہے ابھی سنو نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے لیکن آج لوگوں میں سے سبر نکل گیا جھڑ سے موں میں یہ گوشت کے لورتے جھڑ سے یوز کر لیتے ہیں آج چھڑو جی ہے بزرگ بنے میں خام کے یہ بزرگ ہیں پیسہ سمیٹتے ہیں جی یہ پیری مریدی کیا جی پیسہ سمیٹنا اور کچھ بھی نہیں یہ تو کھاؤ پیر ہے کھاؤ پیر باتیں بناتے ہیں نہیں آپ پہلے جو ہے تحمل رکھیں پہلے آپ اس کو جانچیں جانچیں ان کی بات کو جانچیں اس کا تجربہ کریں کہ کیا بات ہے خیر یہ نصیت کی تو اس کے بعد وہ صاحب جو اٹھ کے جانے لگے تو کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آج رات ہمارے پاس ٹھہر جائیں کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے تو صبح چلے جائی گا ناشتہ کر کے تو ان صاحب نے کہا ہاں بات دل میں سوچا بات تو معقول ہے کیونکہ رات ہو گئی ہے آج والا زمانہ تو تھا نہیں رات کو بھی فلیٹے جا رہی ہیں وہ تو راتوں کو ہندیروں میں سفر کرنا ڈاکوں چوروں کا بھی خطرہ درندوں کا بھی خطرہ دن دھیاڑے لوگ سفر کرتے تھے تو ان سوچا کہ جی ٹھیک ہے حضرت بہت اچھا ہے تو حضرت نے حکم فرمایا یہ مہمان کا نہ کھول دو یہ ہمارے مہمان ہیں کوئی ٹھہرا دیا ٹھہر گئے صبح ناشتے کا وقت ہوا تو ناشتے کے لئے جو خادم ٹری لے کے آئے تو اس کے دو پورشن تھے ایک پورشن کے اندر پراتھے ہیں مرگ مسلم ہیں اور مکھن ہیں اور دوسرے پورشن میں جو رات کی باسی روٹی اور روٹی کو اوپر دال پڑی ہوئی ہے باسی دال ایک پورشن میں یہ ٹری جو ہے خادم رکھا اور جو ہے وہ ٹھلیا جو ہے پانی کی ٹھلیا دے دی اور پیش کر دیا ناشتہ اب وہ اپنے کمرے میں مہمان خانے بیٹھا ہے اب وہ ناشتہ کرنے بیٹھا جیسے اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا ہے تو باید دروازے پہ ایک فقیر نے ایک گدا کرنے آواز لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے مجھے بھوکے کو ہے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے مجھے بھوکے کو یہ دروازہ کھٹ کھٹا کی آواز لگائی اب یہ سوچنے لگا کہ یا اچھا کوئی فقیر آگیا اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو سوچنے لگے کہ چلو یہ میں تو مرگ مسلم پراتھے کھا رہا ہوں تو یہ یہ روٹی کے اوپر دال پڑی ہے چلو یار یہ دے دیتا ہوں انہوں نے کہا ہاں ہاں بابا جی اندر آجاؤ تو آگئے انہوں نے وہ باسی روٹی اس کے پر دال وہ اس کو پکڑا دی کہ لو یہ لیں جی بہت شکریہ جی میربانی یہ دعائیں دیتا چلا گیا ہو اب یہ ناشتہ کر کے بالکل فارغ ہو گئے اب گئے ان بزرگ کے پاس اجازت لینے کے حضرت ناشتہ کر لیا بہت شکریہ اب میں اجازت دے میں چلتا ہوں تو حضرت فرمایا کہ دیکھو میاں وہ نصیت میں نے جو کی تھی کل رات یاد ہے نا اس نصیت کو بھولنا نہیں اس کو یاد رکھنا اب یہ تو پہلے سے بھراوا تھا کہ یار یہ کوئی نصیت ہے فضول سی بات ہے یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنے ہی سمجھ لینا کم تر نہ سمجھنا اپنے سے یہ کوئی نصیت ہے تو بزرگ نے بار بار ان کو جب کہا کہ آپ نے یاد رکھی نصیت پلے باندھ لینا بھولنا نہیں اس کو اب اس سے رہا نہیں گیا کہلے گا حضرت صاحب ایک بات بتائیں کہ کون سا ظالم ہوگا جو اللہ کو اپنے سے کم تر سمجھے گا اللہ کو اپنے سے افضل نہیں سمجھے گا کون عامق ہوگا کہ اللہ کو اپنے برابر کر لے تو یہ کیا نصیت ہے میں تو آپ کا بڑا نام سن کے آیا تھا ماشاءاللہ آپ کو دنیا میں ایک شورہ ایک دنیا آپ سے فیض اٹھا رہی ہے لیکن آپ ایسی بات کیے کہ میں تو بہت تکلیف رات سے مجھے تکلیف ہے اور ابھی پھر آپ اس کو دوران ہیں اور آپ یوں مجھے اس کو یاد کرانے ہیں جب بڑی کوئی کام کی چیز ہے یہ بات اب جو ہے اللہ والے جو ہے اللہ والے ریشم کی رسیاں ہوتے ہیں شیخ العرب والا جم حاجی مزاد اللہ محاجب مکی رحمت اللہ ہمارے سلسلے چیزتی ہیں سابریہ کے سرخیل ہیں علم دیوبان علم بریلوی یہ سب کے سب انہی کے سلسلے کے اندر سارے ان کی سلسلے کے اندر بیعت ہیں انہی کے مرید ہیں انہی کے متوصلین ہیں یہ دونوں علم دیوبان دونوں علم بریلوی کے شیخ ہیں یہ حاجی مزاد اللہ محاجب مکی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہے یہ ریشم کے رسیاں ہوتی ہیں ریشم کے رسیاں ریشم ہاتھ لگانے میں کتنا ملائم نرم ہوتا ہے لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو ریشم کی رسیاں ہاتھیوں سے بھی ٹوٹتی نہیں ہیں فرمایا کہ اللہ والے بظاہر جو ہے بلکہ مسکین معصوم نظر آتے ہیں بلکہ بھولے بھالے نظر آتے ہیں لیکن اب ایمان و یقین کے اندر اور معرفت اللہیت کے اندر جس تیقص کے اندر وہ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے وقار اس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں آسمانوں کی بلندیاں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں زمینوں کی وطن ان کے سامنے سمڑ جاتی ہیں وہ ایسا ان کا اندر اقان و یقین ہوتا ہے بظاہر ہمارے جیسے نظر آتے ہیں لیکن وہ ان اللہ کے ولیوں میں ہم میں وہی فرق ہوتا ہے جو بلی اور شیر میں ہوتا ہے بلی اور شیر بظاہر ایک جیسے سر آپ پہ نظر آتے ہیں لیکن بلیاں گلی کچھوں میں پھرتی ہیں اور شیر جنگل کے بادشاہ ہیں کتنا بڑا فرق اللہ نے رکھا ہے کیونکہ اندر کی جو ایک صلاحیت ایک مختلف ہو جاتی ہے فرمایا کہ یہ ریشم کے رسیاں ہوتی ہیں بظاہر نرم و نازک ہوتی ہیں لیکن کو توڑنے کی کوشش کرے تو ٹوٹ نہیں سکتی ٹوٹ نہیں سکتی اور آگے ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ بہت سے من چلے اللہ والوں کو چکر دینی کی کوشش کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ اللہ والے کو پتہ ہی نہیں چلا ان کو چکر دیتے ہیں اور فرمایا کہ چکر جب ان کو دیتے ہیں اور اللہ والے چکر کھا جاتے ہیں اور چکر کھا کے اصل میں اس کو چکر دے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتا کہ میں نے اللہ والے کو دھوکہ دے دیا اور یہ بات منظور کر لی حالکہ ان کو پتہ نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتاقو فراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو کیوں فا انہو ینظر بینور اللہ اس لئے کوئی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ دل کی جو نور کی آنکھ اس سے دیکھتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اندر نور ہے اس بات کے اندر ہندیرہ ہے وہ اس کا ادراک کر جاتے ہیں اگر جھوڑ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ کی بدبو بھی محسوس کر جاتے ہیں اللہ کے ایزن و مشیعت کے تحت ان پر سچ کی خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے جھوٹ کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے سچ کی نورانی تو ان پر منکشف ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا ہندیرہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو تمہاری بات سنتے سمجھ جاتے جھوڑ بول رہا ہے لیکن بات وہی ہے کہ گرد جھکا کے جی ٹھیک ہے جائیے جائیے جیسے قرآن کریم میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین آکھ آکے ادھر کرتے تھے یا تذیرون قرآن نے کہا کہ ادھر کرتے تھے میں اس لئے جنگ میں نہیں آسکا آپ کہتے ہیں بہت اچھا نبی کو پتہ جھوٹ بول رہا ہے جانے دو لیکن جو سچے تھے انہوں سچوں کو پھر سزا ملی کیونکہ وہ سچے تھے اور سچوں کو واقعی سونے کو کندر منا کے توبہ کروا کے جو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو فرمایا کہ اللہ والوں کو لوگ چکر دیتے ہیں تو اللہ والے ان کے چکر کھا جاتے ہیں تو چکر کھا کے اصل میں ان کو چکر دے دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا حالانکہ وہ دھوکے میں آکے ان کو دھوکہ دے گئے دھوکہ دے گئے تو اس لئے قرآن نے بھی کہا مکرو و مکر اللہ واللہ و خیر الماکرین کہتے ہیں فرمایا کہ یہ کفار و مشرین بھی مکر کرتے ہیں فرمائے اور اللہ بھی جو ہے تدبیر کرتے ہیں اس مکر کو توڑنے کے لیے واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے واللہ ان کو محلت دے دیتے ہیں اس محلت سے یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ محلت دے کے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے وہ پکڑے جائیں گے اب بچیں گے دیں تو خیر تو حاجی امداد اللہ محلت مکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اللہ والوں کی یہ شان ہے لہذا اللہ والوں کے سامنے بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرو احتیاط کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان پر منکشی ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازن کے طاعت ان کی ولایت و معرفت کے نور پہ وہ دیکھ لیں گے یہ ہو کیا رہا ہے ان پر یہ منکشی ہو جائے گا تو پھر کہاں جاؤ گے کیا مقامرہ اس اللہ والے کے سامنے آپ کا اس لئے سیدھی سیدھی بات کرو گے اور ان کے فرما کہ باطن اور ظرف اتنے ڈونگے ہوتے ہیں اتنے گہرے اور ڈونگے ہوتے ہیں فرما کہ تمہارا راز راز ہی رہے گا وہ اپنے سینے میں دفن کر لیں گے وہ کسی کی زبان پر لانے والے نہیں کیونکہ اللہ کی طریبت میں رہ کے سیکھا یہی ہے کیونکہ اللہ خود ستاری کے پردے ایسے تانتا ہے کہ کسی گناہ گار کو رسوا نہیں کرتا تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی جوہے صفت ربانی سے حصہ لیتے ہیں اور وہ بھی اللہ والے بھی آپ لوگوں پہ ایسا پردہ تانتے ہیں کہ کسی کوئی اس کی خبر نہیں ہوتی اسے سیدھی سیدھی بات کریں تو جو اس شخص نے یہ کہا کہ جی یہ کیا نصیت ہے اب جو جلال میں آگئے ان بذر فرمایا کہ بات سنو صبح جب ناشتہ تمہیں ملا تھا ناشتہ کے اندر دو پورشن تھے ایک طرف پراتے مرغ مسلم اور مکھن تھا دوسری طرف جائے باسی روٹی اور اس کو پر دال رکھی ہوئی تھی اور ایک دروازے کو پر اللہ کے نام پہ تجھے ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے اگر اللہ کا مرتبہ اور مقام تیری نظر میں اپنے سے افضل ہوتا تو تو مرغ مسلم اور پراتے اس فقیر کو دیتا لیکن تو نے مرغ مسلم اور پراتے اس فقیر کو نہیں دیئے بلکہ تو نے وہ باسی روٹی دی اس کا مطلب بھی ہوا کہ اگر تو اپنے جتنا بھی اگر اپنے جتنا بھی اللہ کو سمجھتا تیرے مرتبہ جتنا سمجھتا تو تو اس مرغ مسلم اور پراتے اور مکھن کی بھی دو حصے کرتا کہ چلو میں آدھا کھالوں آدھا اس فقیر کو دے دوں لیکن تو نے کیا کیا تو نے وہ باسی روٹی اور دال رات کی دے دی کہ یار یہ اس فقیر کو دے دوں کیونکہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اپنے برابر بھی نہیں سمجھا بلکہ اپنے سے بھی کم تر سمجھا اس لئے تو نے اس کو جائے وہ دال دے دی بس یہ یہ تیری حقیقت ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا افضل سمجھو گے تو تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا اپنے جتنا سمجھتے تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا اور اپنے سے کم تر سمجھا تو تیرا رویہ کیا تھا تمہیں سوکی روٹی اور باسی روٹی اور تندال دے دی اب جب یہ حضرت نے تقریر کی تو بھئی اس کی تو آنکھیں کھول گئیں وہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں جزاک اللہ کے چشمیں باز کرتی اے اللہ کے بندے اللہ یہ جزائے خیر دے تو نے میری آج آنکھیں کھول دی تو یہ صرف واقعہ اس آدمی کا نہیں میرا اور آپ کا سب کا یہ واقعہ ہے آج ہمیں بھی اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نوٹ بھی نکالیں گے تو اس کے اندر سے جو سب سے مراوہ نوٹ ہے وہ دیتے ہیں اس کو فقیر آگے آپ کی گاڑی کے درواز کھٹ کھٹ آیا یہ اللہ کے نام پہ دے دو اب آپ جیب سے پیسے نکالتے ہیں دیکھ ڈالر دو ڈالر تین ڈالر جو مراوہ نوٹ ہوتا ہے ڈالر کا وہ دیتے ہیں حالیٰ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ دے موسیقی